مردوں کو آپ بہروں کو پکار نہیں سنا سکتے اذا واللو جب وہ پلٹ جائیں مدبیرین پشت کھیرتے ہوئے یہ مدبیرین حال واقع ہو رہا ہے واللو کے اندر واللو میں جو ضمیر ہے بھئی واؤ یہ واؤ جمع کی ضمیر ہے اس سے کیا بن رہا ہے یہ حال اذا واللو جب وہ پلٹ جائیں اس حال میں کہ پشت کھیرنے والے ہوں مدبیرین پشت کھیرنے والے تو وَلَا تُسْمِعُ سُمَّتْ دُعَاءَ اور آپ نہیں سنا سکتے بہروں کو پکار اذا واللو مدبیرین جب وہ پلٹ جائیں پشت کھیرتے ہوئے تو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ بھئی اگر بہرے کا رخ آپ کی طرف ہو تو پھر کچھ نہ کچھ وہ گھونٹوں اور ہاتھ وغیرہ کے اشارے سے کچھ بات سمجھ جائے گا لیکن اگر اس کا رخ ہو پشت پھیر لے رخ ہی دوسری طرف کر لے تو اب اس کے سمجھنے کی کوئی صورت نہیں ہے بھئی تو یہاں پر اللہ فرمارے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَةَ مَوْتَةَ سے مراد کفار ہیں بھئی یاد رکھئے کفار اور ان کو مردہ کہا گیا کیونکہ ایمان جو ہے وہ دراصل زندگی ہے اور کفار موت کی طرح ہے بھئی تو یہ لوگ بھی مردوں کی طرح ہے اور مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے یعنی اس سے ان کو کوئی نفع نہیں ہے وہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے بھئی وَلَا تُسْمِعُ السُمَّتْ دُعَا اور اسی طرح ان کفار کو کیا قرار دیا بہرہ قرار دیا کہ یہ بہرے ہیں بھئی جیسا بہرے کو کچھ سنائی نہیں دیتا اس طرح یہ کفار ہیں یعنی یہ سنتے تو ہیں لیکن اپنے کفر اور کفر کی وجہ سے اور زد اور عناد کی وجہ سے اسی طرح سنی کو انسونی کر دیتے ہیں ان پر کوئی اثر تو یہ بہروں ہی کی طرح ہیں جنہیں کوئی لفظ سنائی نہیں دیتا اور وہ پھر وہ جب سننا بھی نہ چاہے خاص وار پر کچھ تھیر لے بھئی پھر یہاں پر میں نے آپ کو سمع موتہ کے مسئلے کی تفصیل کچھ ذکر کی تھی بھئی فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَا پیغمبر آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے بھئی نہیں سنا سکتے بھئی دیکھئے دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی مشیعت اور ارادے سے ہے اللہ چاہتے ہیں تو ہوتا ہے اللہ نہ چاہیں تو نہیں ہو سکتا بھئی لیکن عام زندگی کے اندر کوئی شخص اپنے اختیار سے کوئی فیل کرے اور ایسا فیل ہے فیل عادی ہے یعنی عادتاً اور لوگ بھی اس طرح کر سکتے ہیں تو اس فیل کی نسبت اس بندے کی طرف کی جاتی ہے مثلاً کسی نے کسی کو گولی ماری اور قتل کر دیا تو کہیں گے اس آدمی نے اس کو کیا کیا ہے قتل کیا ہے لیکن اگر فیل سے کوئی غیر معمولی قسم کا فیل ہو تو پھر جو عام لوگوں سے ممکن نہ ہو تو پھر اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے بھئی جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا ایک غزوے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریاں اور ریت وغیرہ اٹھائی اور دشمن کی طرف پھینک دی اور وہ سارے لشکر والوں کی آنکھوں میں پڑی اور پھر ان کو شکست ہو گئی تو اللہ کیا فرما رہے ہیں بھئی دیکھیں یہ کام انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ ایک مٹھی ریت یا کنکریاں وغیرہ اٹھائے اور وہ سارے لشکر والوں کی آنکھوں تک پہنچ جائیں بھئی ان سب کو جا کر لگیں تو یہ اللہ ہی کا فیل ہے لہذا نسبت کس کی طرف کی جائے گی اللہ کی طرف یہاں نسبت کی جائے گی کیونکہ اس پر جو نتیجہ مرتب ہوا وہ غیر معمولی تھا ہر ایک اس طرح نہیں کر سکتا چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ اور آپ نے نہیں پھینکا اِذْ رَمَئِتَ جب آپ نے پھینکا تھا وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا بلکہ اللہ نے پھینکا تھا تو پھینکنے کی نسبت کس کی طرف کر دی گئی اللہ کی طرف کیونکہ جو نتیجہ مرتب ہوا وہ بڑا غیر معمولی تھا عادتاً اس طرح ہوت نہیں سکتا بھئی تو لہٰذا عام فیل ہو تو اس کی نسبت بندے کی طرف کرتے ہیں لیکن اگر نتیجہ غیر معمولی ہو تو پھین نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے اللہ کی طرف کی جاتی ہے بھئی اگرچہ ہے سب کچھ اللہ ہی کے ارادے اور خدرت سے وہ گولی اس شخص نے دوسرے کو مثلاً ماری اس سے وہ مر گیا تو اس شخص کو قاتل کہیں گے اگرچہ ہے وہ بھی اللہ کی خدرت سے لیکن وہ غیر معمولی نہیں عادتاً کوئی بھی اس طرح فیل کرے گا دوسرے کو گولی مارے گا تو وہ کیا ہوگا مر جائے گا بھئی تو یہ عام فیل ہے عادی فیل ہے اس کی نسبت بندے کی طرف کی جاتی ہے اور جو غیر معمولی ہو اس کی نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے اللہ کی طرف کی جاتی ہے تو یہاں پر بھی اسی طرح کسی مردے کو بات سنانا یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے بھئی وہ مردہ ہے روح نکل چکی ہے بے جان دھڑ پڑا ہوا ہے وہ یقیناً کوئی بات سننے کی صلاحیت ہاں بھی یہ کہا رہا ہے آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے بھئی تو اسماع کی نفی ہے سنا نہیں سکتے ہاں باقی اللہ سنائے تو اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا بھئی سمجھ میں آئی بات تو یہاں اسماع کی نفی ہو رہی ہے کوئی سنوانی سکتے آپ کیونکہ یہ عام یہ کوئی عام فیل نہیں ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی یہ غیر معمولی فیل ہے کہ مردہ سن لے تو آپ نہیں سنوانا سکتے باقی اللہ سنوانا چاہیں تو اس سے کسی کو انکار کی گنجائش نہیں ہے بھئی تو یہاں اسماع کی نفی ہے سماع کی نفی نہیں ہے بھئی کہ آپ نہیں سنوانا سکتے یہ کہا گیا ہے یہ نہیں کہا گیا کہ وہ سنتے ہی نہیں اللہ سنوا دیں تو اللہ اس پر خادر ہیں اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کیا کرتے ہیں سناتے ہیں بھئی یہ اللہ ہی کی خدرت ہے تو یاد رکھیں اس میں جو اختلاف ہے مردوں کے سننے کے اندر بھئی وہ بعض علماء کیا فرماتے ہیں کہ نہیں سنتے اور بعض کس طرف چلے گئے ہیں کہ مردے سنتے ہیں دونوں طرف اپنے اپنے دلائل پیش کرتے ہیں اور نصوص قرآن و حدیث ہی کو دلیلوں کے طور پر پیش کرتے ہیں تو لہٰذا یہ صحابہ کے دور سے اختلافی مسئلہ چلا رہا ہے اس کی وجہ سے آپس کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے سمجھ میں آیا بھئی یہ ایک اختلاف کیونکہ آخرت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا بھئی کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے برحال یہ ایک علمی اختلافی مسئلہ ہے تو اس کو اسی کے حد تک رکھنا چاہیے لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس کی وجہ سے آج کل اتنا ایک دوسرے پر تانو تشنی اور اعتراضات کیے جاتے ہیں تو اللہ اس قسم کے اختلافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے بھئی یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کے بارے میں آپ سے آخرت میں پوچھا جائے گا تو بلا وجہ ایک دوسرے پر تانو تشنی کرنا اور اعتراضات کرنا تو یہ عام مردوں کے اندر ہے یہ اختلاف بھئی سماع موتہ کے بارے میں جو اختلاف ہے وہ عام مردوں کے بارے میں ہے بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ مردے نہیں سنتے اور بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ مردے سنتے ہیں تو یہ سماع موتہ کا جو اختلاف ہے وہ عام مردوں کے بارے میں ہے باقی انبیاء کے سمار کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے بھئی سمجھ میں آیا انبیاء کے سمار کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ بالاجمع تمام علماء اسلام کے نزدیک بھئی انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں بھئی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور باقاعدہ نماز میں پڑھتے ہیں آزان و اقامت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور اس بارے میں کسرت سے احادیث صحیحہ آئی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود و سلام دور سے پڑھا جاتا ہے وہ ان کے خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اور جو آپ کے پاس پڑھا جاتا ہے قبر کے پاس قبر مبارک کے پاس تو اس کو آپ باقاعدہ سنتے ہیں اور باقاعدہ اس کا جواب دیتے ہیں سلام کا کیا کرتے ہیں باقاعدہ جواب دیتے ہیں تو اس سماع انبیاء کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے بھئی یہاں تک کہ فقہاں نے بھی لکھا ہے بھئی کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس حاضر ہو اور وہاں حاضری کا اللہ موقع نصیب فرمائے اللہ ہم سب کو وہاں بار بار حاضری کی سعادت نصیب فرمائے بھئی تو جسے اللہ وہاں فقہاں نے لکھا ہے جسے اللہ وہاں حاضری کی سعادت نصیب فرمائے تو اسے چاہیے کہ اپنی شفاعت کی بھی درخواست کرے کہ اے اللہ کے پیغمبر آپ یوم آخرت میں قیامت کے دن ہماری شفاعت فرمائیے گا قیامت کے دن اللہ کے دربار جلال و جمال میں ہماری شفاعت فرمائیے گا ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں سمجھ میں آیا بھئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس جو صلات و سلام پڑھا جائے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ سنتے ہیں بھئی سنتے ہیں تو جو قبروں میں انبیاء کو حیات حاصل ہے وہ اسی دنیاوی زندگی کی طرح بلکہ کئی اعتبار سے اس سے بھی بڑھ کر ہے بھئی سمجھ میں آیا دنیا میں تو انسان جب سنتا ہے ایک کی بات ہی سن رہا ہوتا ہے اس کی طرف توجہ ہوتی ہے لیکن قبر کے پاس سینکڑوں لوگ کھڑے ہیں سب صلات و سلام پڑھ رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑی آہستہ آواز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سنتے ہیں بھئی اس بارے میں احادیث صحیحہ آئی ہیں بہت سی بھئی چنانچہ والی صاحب ایک مرتبہ عمرے کے لیے جانے لگے تو درس تیرمیزی کے اندر بھئی دورہ حدیث شریف کے طلبہ سے فرمانے لگے کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں آپ حضرات کے لیے کیا لاؤں وہاں سے بھئی ایک مرتبہ کہا چونکہ ان کا جلال بہت زیادہ تھا اور طلبہ خاموش بیٹھے ہیں کسی کی حمد نہیں کوئی بات کرے پھر کہا بھئی کیا لاؤں آپ حضرات کے لیے پھر خاموش رہے طلبہ پھر تیسری مرتبہ فرمایا تو ایک طالب علم نے حمد کی اور کہا کہ استادی وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر ہمارا سلام عرض کر دیجئے تھا جب ایک نے کہا تو باقیوں نے کیوں بھی حمد ہوگے سارے بول پڑے کہ استادی ہمارا بھی سلام عرض کر دیجئے گا فرمایا بہت اچھا چنانچہ عمرے کے لیے تشریف لے گئے بھئی عمرے سے جب واپسی ہوئی پندرہ بیس دن کے بعد واپس آئے تو سبق کے اندر طلبہ سے فرمانے لگے عمرے کا بھی سنایا سفر سنایا اور فرمایا کہ بھئی میں نے آپ لوگوں کا سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کے روزہ اخدس پر آپ لوگوں کا سلام پیش کیا تھا اور پھر عجیب انداز میں فرمانے لگے کہ میں نے وہاں پر کہا کہ اے اللہ کے نبی اے اللہ کے پیغمبر وہ غریب و مسکین طلبہ جو سارا سال قال اللہ قال الرسول پڑھتے رہتے ہیں اے اللہ کے پیغمبر وہ سب بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کر رہے تھے اور پھر فرمانے لگے واللہ سمہ واللہ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سب کے سلام کا جواب دیا بھئی طلبہ نے یہ سنا تو ان کی چیخیں نکل گئیں بھئی تو ان کی عجیب شخصیت تھی بھئی عجیب انداز اور فقہاں نے لکھا ہے جیسے میں نے بھی بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کے قبر مبارک پر جو حاضر ہو اسے اپنی شفاعت کی درخواست بھی کرنی چاہیے کہ اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ ہماری شفاعت فرمائیے گا والد صاحب کا ایک خواب ایک جگہ انہوں نے لکھا ہوا تھا وفات کے بعد میں نے کاغذات میں ایک دفعہ ملا مجھے لکھا ہوا تھا اس میں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں مجھے اور بھی باتیں تھیں اس میں ایک یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول اللہ کے پیغمبر قیامت کے دن آپ میری بھی شفاعت فرمائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ آپ کے لئے تو میری شفاعت واجب ہو چکی ہے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ میں تو درخواست کر رہا ہوں سفارش کی اور شفاعت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بڑھ کر یہ فرمارے ہیں کہ آپ کے لئے تو میری سفارش اور شفاعت واجب ہو چکی ہے بھئے واجب ہو چکی ہے ہم سے ضرور کریں گے بھئے سفارش سمجھ میں آئے بھئے من کانا للہ کانا اللہ لہو جو اللہ والا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ بس بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو وَلَا تُسْمِعُ السُمَّتْ دُعَاءَ اور آپ تو مردوں کو نہیں سنا سکتے یا مراد یہ ہے ایسا سنانا جس کے اسے وہ نفع بھی اٹھا سکیں کوئی بات کہیں کوئی بات کی جائے اس پر وہ عمل بھی کر سکیں نفع بھی اٹھا سکیں ایسا نہیں یا یہ کہ وہ جواب ایسا سنانا کہ وہ جواب بھی دے سکیں بھئی تو اس طرح آپ نہیں سنا سکتے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ بس بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے وَلَا تُسْمِعُ السُمَّتْ دُعَاءَ اور نہیں سنا سکتے آپ بہروں کو پکار اِذَا وَالَّوْ مُدْبِرِينَ جب وہ پلٹ جائیں پشت تھیرتے ہوئے وَمَا أَنْتَ بِحَادِ الْعُمْيَ عَنْ ظَلَالَتِهِمْ اور نہیں ہیں آپ ہدایت دینے والے ہادی ہدایت دینے والے عمیون یہ جمع ہے اعمیٰ کی بھئی اندھے کو کہتے ہیں اعمیٰ وَمَا أَنْتَ بِحَادِ الْعُمْيَ اور آپ نہیں ہیں ہدایت دینے والے اندھوں کو عَنْظَلَالَتِهِمْ ان کی گمراہی سے آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت دینے والے نہیں ہیں بھئی ہدایت اِن تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِعَایَاتِنَا آپ نہیں سناتے مگر مَنْ اُنِی کو مَنْ يُؤْمِنُ بِعَایَاتِنَا جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پر آپ تو انہی کو سناتے ہیں یعنی وہی آپ کی باتوں سے نفع اٹھاتے ہیں اور کوئی نفع نہیں اٹھاتا تو گویا وہ سنتے ہی نہیں جو نفع نہیں اٹھاتا گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں تو اِن تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِعَایَاتِنَا آپ نہیں سناتے مگر وہ جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پر فَهُمْ مُسْلِمُون پس وہ فرمابردار ہوتے ہیں ہماری آیتوں کو سنتے ہیں فرمابردار ہوتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں پھر اللہ اللذی خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ اللہ وہ ذات ہے خَلَقَكُم جس نے پیدا کیا تمہیں مِّن ضَعْفٍ کمزوری سے ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّتًا پھر کر دیا بنا دیا مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ کمزوری کے بعد قوةً قوت کو پھر کیا کر دیا کیا دیا کمزوری کے بعد قوت کر دی قوت دے دی ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّتٍ ضَعْفًا پھر کر دیا مِنْ بَعْدِ قُوَّتٍ قوت کے بعد ضَعْفًا کمزوری وَشَعْبَتًا اور بُڑھاپا شَعْب کہتے ہیں اصل میں سفید بالوں کو بھئی تو مراد بڑھاپا ہوا پھر قوت کے بعد کیا دے دیتے ہیں کمزوری اور بڑھاپا بھئی دیکھیں انسان شروع میں بچہ ہوتا ہے چھوٹا تھا کتنا کمزور ہے نہ پہلو بدل سکتا ہے نہ اپنی کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے کتنا کمزور ہوتا ہے اور پھر اللہ اس کو آہستہ آہستہ طاقت دیتے ہیں یہاں تک جوانی میں جب ساری طاقتیں عروج پر ہو جاتی ہیں پھر اس وقت اس کے تکبر اور اس کی مذہبی کے انسان دیکھے تو حیران ہوتا ہے کہ کس طرح وہ دنیا کے اندر ظلم و ستم کا بازار گرم کرتا ہے کسی کمزور کو تو خاطر ہی میں نہیں لاتا اپنی جوانی پر نازہ رہتا ہے کہ میری اتنی طاقت ہے میں جو کرنا چاہوں کر سکتا ہوں اور پھر وہی کچھ وقت گزرتا ہے پھر بڑھاپا آ جاتا ہے اس حد تک کمزور ہو جاتا ہے کہ چند قدم چلنا بھی بغیر سہارے کے اس کے لئے کہ انسان کو کہ پہلے کیا ہوتا ہے کمزور اور پھر طاقت اور انتہائی درجے کی طاقت اس میں آ جاتی ہے عروج پر پہنچتی ہیں اس کی طاقتیں اور پھر اس کے بعد دوبارہ کیا آتا ہے وہ کمزوری اور بڑھاپے کا زمان آ جاتا ہے تو دیکھئے اللہ اسی کو ذکر فرمارے ہیں اللہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو کمزوری سے سمجھ میں آیا یا کمزوری سے مراد وہ نطفہ مراد لے لیں بھئی نطفہ ایک قطرہ ہی ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس سے اللہ کیسے انسان کو بنا دیتے ہیں جس نے تم کو پیدا کیا کمزوری سے سمجھ جعال مین بعد ضعف قوة پھر دے دی بعد کمزوری کے طاقت سمجھ جعال مین بعد قوة ضعف پھر دے دی قوة کے بعد کمزوری وشہبت اور بڑھا پا اللہ پیدا کرتے ہیں جو چاہتے ہیں وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ اور وہ خوب جاننے والے ہیں اور قادر ہیں خدرت والے ہیں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ اور وہ دن کے جب قائم ہوگی قیامت اور وہ دن کے جب تقوم قائم ہوگی الساعت قیامت يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ تو قسم اٹھائیں گے مجرم لوگ یعنی گناہگار قسم اٹھائیں گے یعنی کفار وغیرہ مَا لَبِسُ غَيْرَ سَاعَةٍ کہ وہ نہیں ٹھہرے الاغ سوائے ایک گھڑی کے یعنی دنیا کے اندر اور قبر میں تو ہم ایک گھڑی ہی رہے وہ وقت جب گزر گیا تو اس دنیا کے اندر جو ان کو لمبی زندگی دی گئی تھی اور قبر میں اتنا عرصہ رہے چامت تک اس سب کا انکار کر دیں گے اور کیا کہیں گے مَا لَبِسُ غَيْرَ سَاعَةٍ کہ وہ نہیں رہے سوائے ایک گھڑی کے دنیا میں اور قبر میں بھئی دنیا میں اور قبر میں قَذَلِكَ قَانُوا يُعْفَقُونَ اسی طرح وہ تھے الٹے چلائے جاتے اسی طرح وہ الٹے پھیرے جاتے تھے الٹے پلٹائے جاتے تھے الٹے چلائے جاتے تھے حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف بھئی قَذَلِكَ قَانُوا يُعْفَقُونَ اسی طرح وہ الٹے چلائے جاتے تھے یعنی جس طرح یہاں دنیا میں الٹے چلتے تھے اسی طرح یہاں آخرت میں بھی کار کر دیں گے کہ وہاں تو ہم دنیا میں گھڑی رہے وَقَالَ الَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ اور کہیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا اور ایمان دیا گیا یعنی مومنین انبیاء اور اسی طرح ملائکہ یہ ان سے کہیں گے لَقَدْ لَبِسْتُم فِي كِتَابِ اللَّهِ اِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ تحقیق تم ٹھہرے رہے فِي كِتَابِ اللَّهِ اللَّهِ کی کتاب میں اِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ اُٹھنے کے دن تک باس کا معنی اُٹھنا گئی اُٹھنے کے دن تک یہ وہ تو کیا کہہ رہے ہیں ہم تو دنیا میں اور قبر میں ایک گھڑی ہی رہے ہیں تھوڑی سی دیر ہی رہے ہیں تو یہ ایمان والے اور علم والے ان سے کہیں گے لَقَدْ لَبِسْتُمْ تحقیق تم رہے ہو اِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ کب تک رہے ہو اُٹھنے کے دن تک یعنی قیامت کے دن تک تم رہے ہو فِي كِتَابِ اللَّهِ 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 کی کتاب میں یعنی اللَّهِ کی کتاب کے موافق جیسا اللَّهِ نے اپنی کتاب میں لکھا تھا اسی کے موافق تم دنیا میں کب تک رہے ہو اُٹھنے کے دن تک رہے ہو فِي كِتَابِ اللَّهِ کا کیا معنی کیا مراد ہے اللَّهِ کی کتاب کے مطابق اللَّهِ کی کتاب کے موافق یعنی جیسا اللَّه نے اپنی کتاب میں لکھا تھا اسی کے مطابق تم دنیا میں اُٹھنے کے دن تک رہے ہو اور کتاب اللَّه سے مراد ہے لوح محفوظ بھئی کیا مراد ہے لوح محفوظ میں اللہ نے ہر چیز درج فرما دی ہر چیز لکھ دی بھئی تو اس میں یہ سب کچھ ان کا لکھ دیا تو وہ ایمان والے ان سے کیا کہیں گے لقد لبستم فی کتاب اللہ تحقیق تم پھیرے فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں ہے یہ جیسے اللہ کی کتاب میں ہے اس کے مطابق الہ یوم الباسی کب تک اٹھتے یعنی قیامت کے دن تک بھئی جیسا اللہ نے لکھا تھا اس کے مطابق تم اٹھنے کے دن تک دنیا میں رہے ہو یہ ہے اٹھنے کا دن بھئی یعنی یہ ہے قیامت کا دن مگر تم لوگ نہیں جانتے تھے مگر تم لوگ نہیں جانتے تھے ولکن حروف مشبہ بالفعل ہے حرف مشبہ بالفعل ہے یہ ایک اسم چاہتا ہے اور ایک خبر اپنے اسم کو کیا دیتا ہے نصب انہ اور انہ کی طرح اور خبر کو رفع تو یہ جو کم ضمیر ساتھ ہے یہ اس کا اسم ہے یہ منصوب ہے محلن کیونکہ ضمیر مبنیات میں سے ہے اور کنتم لا تالمون یہ پورا جملہ اس کی خبر ہے اس پورے جملے میں پھر کنتم یہ کانا فیل از افعال ناقصہ ہے اور تم اس کے ساتھ ضمیر ہے کانا کیا کرتا ہے اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے تو یہ تم ضمیر جو کنتم میں تم ضمیر ہے یہ کیا ہے یہ مرفوع ہے محلن اس کا اسم ہے اور لا تالمون یہ پورا جملہ فیل اپنے فائد سے مل کر پورا جملہ کیا بنے گا کانا کی خبر اور یہ منصوب ہے کیا ہے منصوب ہے لیکن اس پہ نصب ظاہر نہیں ہوگا کیونکہ جملہ ہے اور جملہ مبنی ہوا کرتا ہے تو یہ محلن منصوب ہے جملہ کیا ہوتا ہے مبنی ہوا کرتا ہے مبازون کا مبنی العفل ہے اور مبنی پر آپ جانتے ہیں اعراب ظاہر نہیں ہوتا بھئی ہاں اس کی جگہ کوئی عصم آتا تو پھر اور معرض ہوتا تو پھر اس پر اعراب ظاہر ہو جاتا بھئی سورت سمجھ میں آگئے سب کو وَلَكِنَّكُم كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُون مگر تم لوگ نہیں جانتے تھے یہ ہے قیامت کا دن مگر تم نہیں جانتے تھے فَيَوْمَئِذِ اللَّا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعَبِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ پس اس دن نفع نہیں دے گا ان لوگوں کو ظلم جنہوں نے ظلم کیا ان لوگوں کو نفع نہیں دے گا ظلم یہ مفعول ہے نفع نہیں دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا کیا چیز نفع نہیں دے گی مَعذِرَتُهُمْ یہ فائل آیا ان کا معذرت کرنا ان کا معذرت کرنا کوئی نفع نہیں دے گا وَلَّا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ اور نہ ہی ان سے اللہ کی رضا طلب کی جائے گی نہ ان سے اللہ کی رضا طلب کی جائے گی بھئی استع طبون کا معنی سمجھ لو آپ جانتے ہیں باب استفعال میں سین عموماً سین طلب کے لئے آتا ہے سین کس لئے آتا ہے طلب کے لئے اچھا اور یہ جو یہاں سین طلب کے لئے ہے اور یستع تو مانا ہوا طلب عطبہ کیا ہوا عطبہ عطبہ سے ہے یستع طبون بھئی عطبہ کیسے لکھتے ہیں عائن ہے تا ہے دو نقطوں والی با اور اس کے ساتھ یا اوپر کھڑی زبر آ جائے گا عطبہ عطبہ کہتے ہیں رضا مندی اور پشنودی کو رضا مندی اور پشنودی کو تو یستع طبون کا مانا کیا ہوا طلب عطبہ رضا مندی اور پشنودی کا طلب کرنا اور مجھول کا صغہ ہے یعنی طلب کروانا رضا مندی اور خوشی کو طلب کروانا یعنی اسی سے ہے یہ باب اس کا اعتاب ہے بھئی اعتاب آتبہ یعتبو اعتاب آتبہ یعتبو اعتاب باب افعال ہے اور آپ نے پڑا ہے کہ باب افعال کبھی سلب ماخذ کے لئے آتا ہے کس کے لئے آتا ہے سلب ماخذ ماخذ کی نفی کرنے کے لئے آتا ہے جیسے فلوس پیسوں کو کہتے ہیں لیکن اسی کو باب افعال میں لے جاؤ مفلس جس کے باب پیسے ہوں یا نہ ہو تو دیکھو نفی کے لئے آیا یہ باب میں وہ مادہ جا کر اس کی کیا ہو جاتی ہے نفی ہو جاتی ہے تو اس کی آسان یہ مثال ہمیشہ ذہن میں رکھیں باب افعال آتا ہے لسن تو فلوس پیسوں کو کہتے ہیں لیکن مفلس وہ جس کے پاس کچھ نہ ہو پیسے وغیرہ کچھ بھی نہیں تو یہاں پر بھی عطاب عطاب بھئی آپ بھی استعمال کرتے ہیں ناراضگی کو کہا جاتا ہے سمجھ میں آیا بھئی ناراضگی کو کہا جاتا ہے تو اسی کو عطاب یہ باب کرنا اس کو ختم کرنا یعنی کسی سے خوش ہو جانا راضی ہو جانا سورة سمجھ میں آگئی تو اسی عطاب اسی سے ہے عطبہ عسم ہے اور اس کے معنی کیا ہوئے جس میں عطاب کی نفی ہے یعنی رضا مندی اور خوشنودی ہوا اس کا معنی تو یہاں یستاد ابن سین طلب کیلئے ہے تو کیا معنی ہوا خوشنودی طلب کرنا اور مجھول کا سیغہ ہے خوشنودی طلب کروانا وَلَّا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ اور نہ ان سے خوشنودی طلب کروائی جائے گی نہ ان سے رضا مندی طلب کروائی جائے گی کس کی رضا مندی اللہ تعالی کی کہ اب ان سے یہ قیامت میں نہیں کہا جائے گا کہ اللہ آپ سے ناراض ہیں اب اللہ کو راضی کرو کیونکہ وہ عمل کا مقام ہی نہیں ہے بھئی وہاں ایمان کا کوئی اعتبار ہے وہاں تو سب کچھ دیکھ لیں گے وہ تو ماننا ہی پڑے گا تو لہذا ایمان اور عمل کے جو مقام تھا وہ دنیا تھا اور دنیا کے اندر وہ ترجمہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا یستاد ابون کا کیا مانا طلب عطبہ اور عطبہ یہ خوشنودی رضا مندی کو کہتے ہیں اور یہ اعتاب سے ہے بات کیا ہے اعتاب اور اعتاب کا کیا مانا عطاب کو ختم کرنا عطاب کو ختم کرنا یعنی راضی ہونا خوش ہونا کسی سے نفع نہیں دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا یعنی کفر کیا شرک کیا ان کو نفع نہیں دے گی معذرت ان کی معذرت ولا ہم یستاد ابون اور نہ ان سے رضا مندی طلب کی جائے گی یعنی نہ ان سے اللہ کی رضا مندی طلب کی جائے گی وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلْ اور تحقیق البتہ تحقیق ضَرَبْنَا ہم نے بیان کیا لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے فِي هَذَا الْقُرْآنِ اس قرآن کے اندر مِنْ کُلِّ لوگوں کے لیے اس قرآن کے اندر ہر طرح کی مثالیں وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآیَتٍ اور البتہ اگر آپ آئے لائیں جِئْتَهُمْ بِآیَتٍ اگر آپ ان کے پاس لائیں کوئی نشانی لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُ تو البتہ ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اِنْ اَنْتُم اِلَّا مُبْتِلُونَ اِنْ نفی کے لیے ہے بھئی جیسے حرف ما نفی کے لیے ہے اسی طرح عربی میں اِن بھی کس لیے استعمال ہوتا ہے کبھی نفی کے لیے بھئی تو یہ اِنْ نفی کے لیے اِنْ اَنْتُم اَنْتُمْ اَنْتُمْ بھئی اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُبْتِلُونَ نہیں ہے وَتُمْ مَگر اہلِ باطل اور اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی ان کفار کے پاس کوئی نشانی لے کر آئیں کوئی آیت لے کر آئیں یا اس کا ترجمہ موجزہ نشانی کے کر لیں کوئی موجزہ ان کے پاس لے کر آئیں لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ قَفَرُ تو البتہ ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُبْتِلُونَ کہ نہیں ہو تم مگر اہلِ باطل یعنی تم اہلِ باطل ہی ہو تم جھوٹ بناتے ہو جھوٹ بنانے والے ہو قَذَلِكَ يَتْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اسی طرح قَذَلِكَ اسی طرح يَتْبَعُ اللَّهُ اللَّهُ مُهَر لگا دیتے ہیں سبعہ مُهَر لگانا اسی طرح اللہ مُهَر لگا دیتے ہیں عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ ان لوگوں کے دلوں پر لا يَعْلَمُونَ جو نہیں جانتے اللہ ان کے دلوں پر مُهَر لگا دیتے ہیں بھئی اللہ تعالی نے جیسے کہ پہلے گزر چکا کہ ہر شخص کی پیدائش خطرت پر ہوتی ہے اللہ کے دین پر ہوتی ہے اور اگر معاشرے کا اور والدین وغیرہ کا اثر نہ پڑے تو بڑا ہو کر وہ خود ہی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لے گا کہ کوئی ایک ذات ہے جو ہمیں پیدا کرنے والی ہے اور اس سارے نظام کو چلانے والی ہے اور جو ہر چیز پر قادر ہے لیکن حدیث میں جیسے میں نے حدیث پر آپ کو سنائی تھی کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے والدین اسے کیا کرتے ہیں یہودی بنا دیتے ہیں اور عیسائی اور مجوسی وغیرہ بنا دیتے ہیں تو اسی طرح ہر دل کے اندر اللہ تعالی نے استعداد رکھی ہے حق کو قبول کرنے کی کس چیز کی استعداد رکھی ہے حق کو قبول کرنے کی استعداد اور حق کو قبول کرنے کی صلاحیت اس میں رکھی ہے لیکن جب انسان کفر پر جم جاتا ہے اور شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے تو دل پر گناہوں کے ساتھ ساتھ سیاہی اور زنگ پھیلتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ ہوتے ہوتے یہ زنگ اس قدر بڑھ جاتا ہے اور اس طرح پورے دل کو لپیٹ میں لے لیتا ہے کہ رفتہ رفتہ وہ صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے اب اس میں قبول حق کی صلاحیت رہتی نہیں ہے کچھ وہ اب حق کو قبول کر سکتا ہی نہیں یہ ہے کہ اللہ نے کیا کیا اس کے دل پر مہر لگا دی اب کیسے وہ صلاحیت کی ختم ہو گئی اب وہ حق کو قبول کرنے کے قابل ہی نہ رہا بھئی معنی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ معنی ہے قَذَلِكَ يَتْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اور اسی طرح اللہ مہر لگا دیتے ہیں ان لوگوں کے دلوں پر جو نہیں جانتے فَاسْ بِرْ پس ہے پیغمبر آپ صبر کیجئے آپ جمع رہیے جو بھی ترجمہ کرنے پس ہے پیغمبر آپ صبر کیجئے اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے وَلَا يَسْتَخِفْنَّكَ الَّذِينَ لَا يُقِنُونَ اور آپ کو بے برداشت نہ بنا دیں الَّذِينَ لَا يُقِنُونَ وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے ایمان نہیں رکھتے کہ وہ آپ کو کہیں بے برداشت سبر کیجئے کہیں وہ آپ کو بے برداشت نہ بنا دیں جس طرح اِسْتَخِفْو کے معنی ہوتے ہیں کسی کو مشتعل کرنا اس کے تحمل کو اور برداشت کو ختم کر دینا بھئی فَصْبِرْ پس اے پیغمبر آپ سبر کیجئے اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ وَبِشَكْ اللَّهِ کا وعدہ سچا ہے وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ پر رنجیدہ نہ ہو غمزادہ نہ ہو سبر سے کام لیجئے آپ اپنا دعوت و تبلیغ کا کام اسی طرح جاری رکھئے اور خوب سبر سے کام لیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ان کی تکالیخ کی وجہ سے آپ بے برداشت نہ ہو جائیں آپ کی برداشت ختم نہ ہو جائے بھئی چلیے بس حدہ فَالْمَرَا فَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِقَةِ الْكَلَامِ موسیقی